ترال کشمی میں نیشن کانفرنس پارٹی کی جانب سے ایک پروگرام منخت ہوا جس میں پارٹی لیڈران اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس دوران لیڈران نے کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ مرکوزہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے زمینی سطح پر کام کرے تاکہ آنے والے وقت میں پارٹی ایک بار پھر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں اس دوران کشنے کارکنوں نے بھی پارٹی میں شمولیت کی جس کا پارٹی لیڈران نے والے حناست اقبال کیا پہلے ہمارے علاقے میں ایک کنفیوجن تھا ہم دھو بائیوں کے بیچ لڑائی چل رہی ہے تو اس سے ہماری پارٹی ایفیک ہوتی تھی ہم نے سب سے پہلے اشرف صاحب کو لایا اس کو لوگوں کے سامنے لایا اس نے سب کلیر کیا جیسے میں ہوں نیشنل کانفرنس کے ساتھ یا اور ورکرس ہے وہ بھی وائی سے ہی ہے اور وہ آگے آگے چلے گا اس مہم میں ہمارے ساتھ اور کچھ نئی جائننگز کی آج ہم نے انسی میں نئی جائننگز کی یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے پہلے بھی آپ پہلے دیکھو اس کی ہسٹری جب مہ حضرہ اشماری تھی اس کے بعد نیشنل کانفرنس ترال ہمیشہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہا ہے پہلے مہ حضرہ اشماری میں بھی پہلے تو ساؤٹ پورا تھا پھر ہم نے دو ہی سیٹے لی ساؤٹ سے تو اب انشاءاللہ واپس اسی طرف آ رہے ہیں ہسٹری ریپیٹس یہ واپس اسی طرف جا رہے ہیں سب اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے بہت سارے نئے لوگ پھر سے نیشنل کانفرنس میں آ رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں تو اس سے بھی نیشنل کانفرنس اور مضبوط ہوگی ہم سے جتنا ہوگا انشاءاللہ یہ شہری کشمیر کی جماعت ہے ہم نے خون بھی دیا ہے اس کے لیے اور دیتے بھی رہیں گے اس کو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے